اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا معالج حربل اسرحیل قائم خانی فالج ایک عام مرض ہے اور فالج کے کئی قسمیں ہیں لیکن آج میں قسم کے بارے میں بات کروں گا فالج میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب بلڈ پیشن شوٹ کرتا ہے بی پی ہمارا جب دو سو سے اوپر جاتا ہے تو چونکہ بلڈ کے سرکولیشن سارے جسم میں ہوتی ہے تو دماغ میں جو وینز ہوتی ہیں وہ وینز جو وہاں کی ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہوتی ہیں تو جب بلڈ کا بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے تو وہ جو وینز ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں تو وینز کے پھٹنے سے دماغ کے اندر جو ہے بلڈ کے کلوڈز جمع ہو جاتے ہیں اور وہ جم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دماغ صحیح طرح سے ورکنگ نہیں کر پاتا اور ان کلوڈز کے جمنے سے جب خون وہاں پر جمتا ہے تو بعض وقت جسم متاثر ہوتا ہے بعض وقت انسان کے زبان متاثر ہوتی ہے اور بعض وقت زبان تبدیل ہو جاتی ہے کہ انسان جو بولتا ہے وہ صحیح الفاظ اس کے عدد نہیں ہوتے بلکہ اس کی زبان ایک اس طرح کی زبان من جاتی ہے جو بہ آسانی کسی کو سمجھ نہیں آ پاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے پھر اس پیشنٹ کے ساتھ جب بہت عرصہ رہا جاتا ہے تو ساتھ رہنے والوں کو آہستہ آہستہ اس کی زبان سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اب تک اس کا کوئی علاج دریابت ہو نہیں سکا اور لوگوں کو پر یہ نہیں پتا کہ ہربل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے اس کا علاج ممکن ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے تو لوگوں کے اس کی ایویرنس نہیں اور بہت سارے کیسز اور بہت سارے پیشنٹس میں نے خود اس طرح کے دیکھے جو اس مرز کے اندر مبتلا تھے اور اس کا کوئی علاج ان کو پتا نہیں چلا کہ اس کا ہم کس طرح سے علاج کریں اس کا علاج میں نے اب تک کہیں بھی نہیں دیکھا لیکن صرف واہی دھربل ٹریٹمنٹ ہے جس کے اندر اس کا علاج موجود ہے کیونکہ اور یہ ضروری نہیں کہ جو بلڈ کے کلوڈز جمع ہوئے ہیں وہ صرف بلڈ پیشر کے بڑھنے سے جمع ہوئے ہو انسان گرا ہو کوئی حادثہ اس کے ساتھ آیا ہو بعض اوقات انسان یہ بھی ہوتا ہے غسل خانے میں گیا وہاں پر پیرسلپ ہوا اور پیچھے جا کر لگی سر پر چوٹ یا پھر ویسے ہی کوئی ایسی چوٹ لگی جس سے دماغ کے اندر خون جا کر جم گیا اندر اس کی وینس متاثر ہوئیں اس سے تو خون کا جمنا بیسیکلی اس طرح کے بیماریوں کو جسم میں پیدا کرتا ہے تو اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ خون کے جو جو کلوڈز وہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کو تحلیل کر کے ختم کر دیا جائے تو ہمارے پاس اس کے لئے دوائیں موجود ہوتی ہیں اس کے اندر جو بلڈ کے کلوڈز جمع ہوتے ہیں جب وہ دوائے استعمال کی جاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر کہ کس طرح کا کیس ہے تو اسی کے اعتبار سے ٹائم جو ہے تیہ کیا جاتا ہے کہ کتنے ٹائم میں اس کا علاج ہو سکے گا لیکن اس کا علاج ممکن ہے اور جو بلڈ ہے وہ سارا تحلیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نروس سسٹم کو بہتر کمنے کے لئے یا آسابی نظام کو بہتر کرنے کے لئے کچھ تقویت کی دوائیں دی جاتی ہے اور مریض جو ہے بہتر ہو جاتا ہے تو آپ کے نظرے کے اگر ایسے کیسز موجود ہیں اس طرح کے پیشنٹس آپ کے نظر میں ہیں تو آپ انہیں ضرور بتائیں کہ ان کا علاج ممکن ہے اگر آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو آپ میرے کلینک پر تشریف لاسکتے ہیں یا پھر آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو آپ آن لائن ہماری دوائیں منگوا سکتے ہیں ہماری دوائیں ہر طرف شری جاتی ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں فیس بوک اور انسٹرگرام پر آپ مجھے فالو کریں کسی بیماری سے متعلق اگر آپ مجھ سے جاننا چاہیں تو مجھے وارسپ پر میسیج کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ